بسم اللہ علیہ وآلہ حضرت امام بری رحمہ اللہ علیہ اپنے احد کے عظیم اور مشہور اولیاء کبار میں سے ہیں آپ کا تعلق سلسل عالیہ قادریہ سے ہے آپ کی زندگی میں زہد اور جذب نمائیہ نظر آتا ہے آپ کی بزرگی اور عظمت کا چرچہ ہر سو عام تھا اللہ جللو شانہو کچھ بندوں کو خصوصی نوازشاش سے نوازتا ہے اور ان کو شروعی سے اپنی ذات کے لئے منتخب فرماتا ہے انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت امام بری سرکار اعلی رحمت زوان کی ذاتی گرامی بھی ہے آپ پر بچپن ہی سے ولایت کے آثار نمودار تھے آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا بچپن ہی میں آپ کا روح جان زہد و تقویٰ اور ترکے دنیا اور مذہب کی طرف مائل رہا گاؤں کے دگر بچوں سے مل کر کبھی نہیں کھیلتے تھے بلکہ اپنے مویشیوں کو لے کر گاؤں سے دور نکل جاتے تھے اور علاجی میں بیٹھ کر عبادتِ الٰہی میں مشغول رہا کرتے تھے مویشی ادھر چر رہے ہوتے اور آپ عبادت کر رہے ہوتے اور شام کو نہیں جمع کر کے واپس گھر لے آتے بچپن میں کبھی جھوٹ نہیں بولا نہ کسی کو گالی دی نہ کبھی غیبت کی اور ہمیشہ شرارت سے دور رہے آپ کی سرحجان اور مالکی حقیقی سے عشقِ شادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ چھوٹی سے عمر میں اللہ کے محبوبہ میں شمار ہونے لگے اور آپ کے زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی تھی جو بات مو سے نکلتی پوری ہو کے رہتی آپ کا اسمی گرامی شاہ عبداللطیف لقب امام بری سرکار خسکی کے امام لقب سے معروف ہیں آپ کے والدی گرامی کا نام سید محمود اور دادا کا نام سید حامید تھا آپ کا سلسل نصب حضرت سیدنا امام موسیٰ قاظم رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے آپ کے والد ماجیس سید سقی محمود قاظمی علی رحمت رضوان بھی اپنے وقت کے ولیے کامل تھے امام بری سرکار علی رحمت رضوان کی ولادت ایک ہزار چھپیس ہجری بر مطابق سولہ سو سترہ اسوی کو موزا کرسال تحزیل چکوال زلہ جہنم پاک میں ہوئی ابتدائے تعلیم و تربیت والدی گرامی کے زہر سایہ ہوئی مزید علم حاصل کرنے کے لئے آپ کو غور غشتی زلہ کامل پر پھجا گیا جو زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا آپ نے تفسیر حدیث فقہ منطق فلسفہ ریاضی وغیرہ علوم کی مکمل تعلیم حاصل کی اس کے علاوہ علم طب میں بھی کمال حاصل کیا ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کشمیر بدقشاہ مشہد نجب اشرف کربلا بغداد بخارہ مصر اور دمشق کی سروسی حد کرتے رہے پھر وہاں سے مکہ معظمہ اور مدنیت المنورہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی آپ کو سلسلے علیہ قادریہ میں حضرت حیات المیر علی رحمت و زوان کے دست اقدس پر بیت ہونے کا شرف حاصل ہوا اور کثیر مجاہدات کے بعد خلافت سے مشرف کی گئے کہا جاتا ہے کہ حالت جذب سے پہلے آپ نے چورپور میں قیام کیا جو بعد میں آپ کی برکت سے نورپور شاہان کے نام سے مشہور اور معروف ہوا یہاں پر آپ نے رشت و ہدایت کا سلسلہ حسن طریقے سے شروع کیا دین مبین کو منظم انداز میں پیش کیا آپ کی روحانیت و علم کی شہرہ سن کر دور دراز کے لوگ آپ کے درس میں شرکت کے لئے آتے تھے آپ نے اپنے درسگاہ میں طلبہ کے لئے ان کے خرد و نوشکہ بھی احتمام کر رکھا تھا جس کے اخراجات اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے پوری کیا کرتا آپ ایک عالم بعمل حقیقت و طریقت آپ پر روزوی روشن کی طرح آیا اور ظاہر تھی نوجوانوں کی زندگی اور ان کی تخیل کی رفعت و پابندی آپ کی تربیت پر منحصر تھی آپ کی زندگی اتباع رسول کا نامونات تھی آپ نے بیلوز دینی خدمات سر انجام دی آپ کے دم قدم سے کفر اور ظلمتوں کے بادل چھڑ گئے آپ نے لوگوں کو جہاں اخلاقی اسلامی اور مذہبی تعلیم دی وہاں تصوف اور روحانیت کی جام بھی لٹائے آپ ایک انقلاب آفرین ہستی تھے آپ کے نادر روزگار درسگاہ نے اسلام کو بہت ترقی دی آپ نے اسلام کے حقیقی خدمت کری خدا کی رضا حاصل کی آپ کی تبلیغ سے سیکڑوں غیر مسلم دولت ایمان سے مالا مال ہوئے اور اسی طرح اس وقت کے اخمرانوں کے عوام پر ظلم ستم کے خلاف آپ کے آواز ایک اثر پرکتی تھے اور انگزیب الرحمت الرزوان آپ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اس وقت آپ درس قرآن دے رہے تھے لیکن آپ نے درس کو جاری رکھا اور وہ کھڑے ہو کر سنتے رہے اور انگزیب نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے پڑا کہ اللہ واتع رسول وعولی الامر منکم آپ نے ارشاد فرمایا ہم اللہ عز و جل کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت میں مستغرق ہیں ہمیں اولو الامر کی فرصت ہی نہیں ہے شہزادہ عالمگیر اللہ رحمت الرزوان آپ کے خداری دینداری سے بہت متاثر ہوئے آپ نے انہیں پورے ہندوستان کے بادشاہ بننے کے خوش قبری دی ساتھی یہ نصیحت بھی فرمائی کہ اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا مخلوق خدا پر ظلم و ستم نہ کرنا رزق حلال کھانا حرام سے بچنا یقینا ہم اورنگزیب کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ان تمام نصیحتوں پر مکمل طور پر پابندی کی آخر میں جب اورنگزیب آپ کو نظرانے دینے لگے تو آپ نے فرمایا ہمیں ان سکھوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں بھوکے بہت ہیں ان کو دے دینا یہ تھی ہمارے اصلاف اور یہ اللہ کی زندگی کا ایک نمائی اور روشن باب تھا لیکن اس وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ ہماری اکثر اور بعض پیروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نگاہیں مریدوں کے جیبوں روحاتوں پر ہوا کرتی ہے قطب الاختاب حضر شیشہ عبداللطیف المعروف امام برگری نے چودہ سو اٹیس ہجری سے تین سو اکیس سال پر رشاد فرمایا تھا کہ نورپور موجودہ اسلام آباد کا ایک خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ بلکہ علی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا حضرت امام بری سرکار الرحمت رسوان کی پیش کوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر آباد ہوا پاک سرزمین کا دار الحکومت ہے بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر ایک عرب سے زائد مسلمانوں کی ترجمان کی عظیم شرف سے بھی اہم کنار ہے حضرت امام بری سرکار الرحمت رسوان نے 1117 ہجری میں وفاق پائی اور آپ کا مزا شریف اسلام آباد میں زیارت کا ایک خاص و عام ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انور کی بارش ناصل فرمائے ملتے ہیں انگلیوڑی میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں السلام علیکم